بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید ہے کہ آپ تمام دوست صحت یابی اور خاریت کے ساتھ ہوں گے دوستو آج کی یہ ویڈیو اسسٹنٹ فارماسسٹ کے پیپر بی کے باب دوائم عدم تعویز یعنی انکمپیٹی بلیٹی کے آخری معروضی حصہ کے بارے میں ہے تو آئیے دوستو عدم تعویز لاسٹ پارٹ برائے اوبجیکٹیو کا آغاز کرتے ہیں کوئیسٹن نمبر ٹونٹی ٹو کلورین نائٹرک ایسٹ جو عموماً الکوہل میں ہوتے ہیں بناتے ہیں اپشن ون پانی اپشن ٹو گلیسرین اپشن تھری نمکیات اپشن فور کوئی بھی نہیں دوستو اس کوئیسٹن کوئیسٹن نمبر ٹونٹی ٹو کے اندر جو اہم ترین استراحات ہمارے سامنے آتی ہیں وہ کلورین نائٹرک ایسٹ الکوہل گلیسرین اور نمکیات وغیرہ ہیں کلورین کے بارے میں یاد رکھیں کلورین ایک کیمیائی انصر ہے جس کی علامت سی ایل اور ایٹومک نمبر سیونٹین ہے کمرے کے درجہ حرارت پر کلورین گیس پیلے اور سبز رنگت والی گیس ہے کلورین ایک جرہ سینکوش ہے اور بکٹیریا کو مارتی ہے یہ پینے والے پانی اور سویمک پول والے پانی کی حالت کو صاف اور بہتر بنانے کیلئے استعمال کی جاتی ہے کاغذ سازی سے لے کر پینٹ سازی تک ٹیکسٹائل سے لے کر کیڑے مار ادویار کی تیاری تک سینکڑو سارفین کی استعمال کی اشیاء کو بنانے کے لئے استعمال ہوتی ہے نائٹرک ایسڈ کی بات کریں تو نائٹرک ایسڈ جس کا فارمولا ایک این او تھری ایکوا فورس ایک مادنی ایسڈ ہے اس کا خالص مرقب بے رنگ ہوتا ہے نائٹرک ایسڈ کو عام طور پر لکڑی کے کام اور صفائی ستھرائی کے لئے تیار کی جانے والی اشیاء میں استعمال کیا جاتا ہے رنگوں اور بعض قسم کے دھماکہ خیز مواد میں بھی اسے استعمال کرتے ہیں نائٹرک ایسڈ کی وجہ سے جلد میں جلن دانے داغ اور جلد کی سوزش ممکن ہو سکتی ہے اشوبے چشم پیدا ہو سکتا ہے نائٹرک ایسڈ کا پی ایکس دست ہوتا ہے انسانوں اور جانوروں میں نائٹرک ایسڈ سانس کے ذریعے زہریلا پن پیدا کرتی ہے اس کے دھومے سے سانس کی نالی میں درد جلن پیدا ہوتی ہے اور اس سے پیدا شدہ قفیت ختم ہونے میں کئی ہفتے بھی لگ سکتے ہیں کوئسٹ نمبر ٹونٹی ٹو کے اندر جو آپشن پوچھے گئے ہیں اس میں اہم ترین جو ڈیفینیشن ہے وہ ہے گلیسرین گلیسرین کو عام طور پر گلیسرول بھی پکارتے ہیں ایک سادہ پو لیول مرکب ہے بے رنگ بے بو تقریباً چپکنے والا مادہ نمہ ہے جس کا ذائقہ میتھا اور غیر زہریلا ہوتا ہے گلیسرول گلائسو رائیڈز میں پایا جاتا ہے اس کو خوشک خردری خارش زدہ جلد کے علاج کے لیے عام استعمال کیا جاتا ہے اس کو بطور موسٹرائزر بھی استعمال کیا جاتا ہے عدویاتی طور پر بطور محلل استعمال کرتی ہیں گلیسرین جراسیم کچھ خاصیت رکھتی ہے عدویاتی طور پر شیاب کی تیاری میں اور مکسر وغیرہ کی تیاری میں اور بطور محلل بھی اس کو استعمال کیا جاتا ہے اسی سوال کے اندر دوسرا جو آپشن پوچھا گیا وہ نمکیات ہے نمکیات میں ہم بات کرتے ہیں نمک کی جس کا فارمولہ ہے نیسیل جو سوڈیم کلورائیڈ کہلاتا ہے مادنیات کی خاصیت کے لحاظ سے نمک کو قدرتی شکل میں چٹانی نمک یا ہائی لائٹ کے نام سے جانا جاتا ہے سمندری پانی میں نمک کی بڑی مقدار موجود ہوتی ہے غزائی طور پر نمک بہت ہی زیادہ اہمیت کا حامل ہے دوستو اسی کوئسٹن کوئسٹن نمبر ٹونٹی ٹو کے اندر الکوہل کے بارے میں بھی پوچھا گیا یاد رکھیں الکوہل ایک افسردہ کرنے والی میڈیسن ہے یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ الکوہل مرکزی اصحابی نظام دماغ اور جسم کے مابین ہونے والے پیغامات کی سرگرمی کو کم کرتی ہے عدویاتی طور پر زبردست جراسیم کش ہے اور بہترین محلل کے طور پر عدویاتی رہاسے فارمیسی میں استعمال ہوتا ہے الکوہل کی اقسام میں مونو ہائیڈرک الکوہل پولی ہائیڈرک الکوہل وغیرہ شامل ہیں اب پویسٹن نمبر ٹونٹی ٹو کلورین نائٹرک ایسٹ جو عموماً الکوہل میں ہوتے ہیں بناتے ہیں اپشن وان پانی اپشن ٹو گلیسرین اپشن تھری نمکیات اپشن فور کوئی بھی نہیں چونکہ جب بات ہم کریں گے کلورین کی نائٹرک ایسٹ کی نائٹرک ایسٹ مینت ابھی ہم آپ کو بتا چکے ہیں کہ نائٹرک ایسٹ جو کہ ایچ این او تھری ہے خالص مرقب بے رنگ ہوتا ہے جس چیز کے اندر بھی اس کا اثر ہوگا عام طور پر وہ نمکیات یعنی سالٹ کو تیار کرتے ہیں لہٰذا کوئیسٹ نمبر ٹونٹی ٹو کا جو درست اپشن ہے وہ ہے اپشن نمبر تھری نمکیات کوئیسٹ نمبر ٹونٹی ٹری بیشتر الکلائیڈ الکوہل اور دیگر نامیاتی محلل میں حل پذیر ہیں مگر کس میں نہ حل پذیر ہیں اپشن وان تیل اپشن ٹو پانی اپشن تھری گلیسرین اپشن فور کوئی بھی نہیں دوستو سب سے پہلے ہم آپ کو بتلا دیں کہ الکلائیڈ کیا ہوتے ہیں پودوں سے حاصل کیے جانے والا جوز ہے جس میں امائنو نائٹروجن ہوتی ہے پشاب آور خصوصیات رکھتے ہیں کچھ کی آور ہوتے ہیں مثال کے طور پر اسٹکن نین وغیرہ ابھی ہم نے آپ کو الکوہل کے بارے میں بھی بتلایا الکوہل عدویاتی طور پر جراسیم کش ہے بطور محلل کے استعمال ہوتی ہے اس کی اقسام کے اندر مونو ہائیڈرک الکوہل اور پولی ہائیڈرک الکوہل شامل ہے لہٰذا دوستو قویسٹ نمبر 23 بیشتر الکوہل اور دیگر نامیاتی محلل میں حل پذیر ہیں مگر کس میں ناحل پذیر ہیں تو یاد رکھیں پانی ایک ایسا محلل ہے جس کے اندر عام طور پر کافی سارے الکوہل ہیں جو کہ حل پذیری نہیں رکھتے لہذا قویسٹ نمبر 23 بیشتر الکوہل اور دیگر نامیاتی محلل میں حل پذیر ہیں مگر پانی میں یہ ناحل پذیر ہیں اس کا جو دروس آپشن ہے وہ ہے اپشن نمبر ٹو کوئیسٹن نمبر ٹونٹی فور بیشتر الکلی نما کس میں حل پذیر ہیں اپشن وان تیل اپشن ٹو پانی اپشن تھری مائے پٹرولیم اپشن فور کوئی بھی نہیں کوئیسٹن نمبر ٹونٹی تھری کے اندر ابھی ہم آپ کو یہ بتلا چکے ہیں کہ الکلائیڈ جن کو عام طور پر الکلی نما پکارا جاتا ہے وہ پانی میں ناحل پذیر ہیں ایسے ہی وہ تیل میں بھی ناحل پذیر ہیں لیکن مائے پٹرولیم الکوہل اور گلیسرین وغیرہ میں وہ کسی حد تک حل پذیر ہیں لہذا کوئیسٹن نمبر ٹونٹی فور بیشتر الکلی نما کس میں حل پذیر ہیں اس کا جو درست آنسر آ جائے گا وہ ہے اپشن ٹو مائے پٹرولیم کوئیسٹن نمبر ٹونٹی فائیب بیشتر الکلی نما کس میں نہ حل پذیر ہیں اپشن وان تیل اپشن ٹو نمکیات اپشن تھری پانی اپشن فور کوئی بھی نہیں چونکہ جب بات الکلی نما یا الکلائیڈ کی ہوگی تو اس سے مراد وہ خود ایک سالٹ کی شکل میں ہیں لہذا عام طور پر وہ نمکیات میں نہ حل پذیر ہوتے ہیں لیکن وہ الکوہل مائے پٹرولیم یا گلیسرین وغیرہ میں حل پذیر ہیں اور پانی میں نہ حل پذیر ہیں لہذا کوئیسٹن نمبر ٹونٹی پائیب بیشتر الکلی نما کس میں نہ حل پذیر ہیں اس کا جو درست اپشن آ جائے گا وہ یہاں پر لگے گا نمکیات لیکن اگر اس کا اپشن پانی اور تیل بھی ہو اور نمکیات نہ ہو تو آپ پانی کے اوپر بھی لگا سکتے ہیں دوستو کسی بھی اپشن کو حل کرنے کے لیے سب سے اہم فریم بات جس کی ہم آپ کو وضاحت کر رہے ہیں اگر آپ کو ایسے اپشن آ جائیں جس میں آپ کو لگتا ہو کہ دو یا تین آنسر ایسے ہیں جو کہ قریب قریب درست ہوتے ہیں تو آپ کو ایسے اپشن کا انتخاب کرنا چاہیے جہاں پر آپ کو لگتا ہو کہ وہ باقی دیگر کی نسبت زیادہ قریب ترین جواب بھی حصیت رکھتے ہیں جیسا کہ اسی قریب ترین اپشن کے اندر ہمیں لگتا ہے کہ جو قریب ترین اپشن کے اندر جو درست ترین اپشن ہے وہ اپشن نمبر ٹو ہے اگر ہمیں اپشن نمبر ٹو کی بجائے ہم اپشن نمبر ٹری یا اپشن نمبر ون کے اوپر بھی اگر نشان لگا دیں گے تو ہمارا یہ سوال درست ہوگا غلط نہیں ہوگا لیکن جس اپشن کا بھی آپ انتخاب کریں ہمیشہ کوشش کریں کہ اس کا انتخاب کریں جو آپ کو لگتا ہو کہ جواب کے زیادہ قریب ترین ہے کوئیسٹ نمبر ٹونٹی سکس یہ خوشک حالت میں کس حد تک مستحقم رہتی ہے اور محلول میں ہوا سے تقصید ہو جاتی ہے اپشن ون بیٹامن سی اپشن ٹو بیٹامن ڈ اپشن ٹھری ویٹامن کے اپشن فور ویٹامن اے دوستو جب ہم بات ویٹامن کی کریں گے اور یاد رکھئے گے کہ ویٹامن آپ جانتے ہیں کہ ایسی چیزیں ہیں جو کہ جسم کے اندر پیدا نہیں ہوتی لیکن ان کا جسم کے اندر شامل ہونا یا خوراک کے اندر ان کا موجود ہونا بہت ہی ضروری ہوتا ہے اپشن کے اندر اگر ہم سب سے پہلے بات کریں ویٹامن سی کے مطلق تو ویٹامن سی کو اسکاربک ایسڈ بھی پکارا جاتا ہے سفید رنگ کا صفوف ہے روشنی سے متاثر ہو کر سیاہ ہو جاتا ہے بے بو ہے تیزہ بھی اثر رکھتا ہے پانی میں حل پذیر جبکہ چربی یا چکنائی میں غیر حل پذیر ہے یہ ویٹامن تازہ سبزیوں فلوں سنگترا آملہ امرود آلو لیمو جڑوں والی سبزوں میں آم پایا جاتا ہے ویٹامن سی کی جسم میں کمی ہو جائے تو مسوروں سے خون آتا ہے سکروی کی بیماری ہوتی ہے ہڈیوں کی نشور ماں میں فرق پڑتا ہے تھکاوت بھوک کی کمی اور قبط مدافت کم ہو جاتی ہے ویٹامن سی کو اگر استعمال کیا جائے تو خون کی کمی دور ہوتی ہے خونی بوا سیر میں فائدہ دیتی ہے اس کے علاوہ دورانے حمل اس کا استعمال بچے کی بہتر نشور ماں میں بھی فائدہ دیتا ہے دوسرا آپشن ویٹامن ڈی کی ہم بات کرتے ہیں ویٹامن ڈی کے بارے میں یاد رکھئے یہ ویٹامن چکنائی میں حل پذیر ہے پانی میں حل نہیں ہوتا تمام اشیاء میں پایا جاتا ہے جن میں ویٹامن اے پایا جاتا ہے انڈے کی زردی دودھ والی مسنوات تازہ دودھ مچھلی کے تیل میں بھرپور پایا جاتا ہے انسانوں اور جانوروں دونوں کی نشو نماغ کے لئے بہت اہم ہے اس کو دھوک کا ویٹامن یعنی سن ویٹامن بھی پکارا جاتا ہے ویٹامن ڈی کو تیارتی پیمانے پر کولیسٹرول کی ساخت والے مرقبات سے تیار کیا جاتا ہے سفید بے بو کلمی شئے ہے روشنی اور ہوا سے متاثر ہوتا ہے ابھی ہم نے آپ کو بتلایا کہ یہ پانی میں حل پذیری نہیں رکھتا لیکن الکوہل اور چکنائی میں حل ہو جاتا ہے اس کو انٹی ریکٹس ویٹامن بھی پکارتے ہیں بچوں کی ہڈیوں کی کیڑا پانی میں مفید ہے اس کی کمی سے جسم کی اندر کیلشم کا اجزاب کم ہو جاتا ہے اور ہڈیوں کی ساخت بگڑ جاتی ہے تیسرے اپشن کی بات کریں تو ویٹامن کے ہے ویٹامن کے یعنی جس کو حیاتین کے بھی پکارا جاتا ہے چکنائی میں حل ہونے والا ویٹامن ہے پانی میں حل نہیں ہوتا 1937 میں دریافت ہوا بہت اہم بٹامن یہ سبز پتوں والی سبزیوں ٹماتر، گوبی، انڈے کی زردی، سویا بین، جگر وغیرہ میں پایا جاتا ہے جسم کے لئے بہت ہی اہم ترین ہے اس کی کمی ہو جائے تو خون کے جمنے کا وقت بڑ جاتا ہے اور بہنے والا خون دیر سے رکتا ہے یا باندھ نہیں ہوتا اس لئے اس کی وجہ سے خون کے جمنے میں مدد ملتی ہے اور بہنے والا خون جلدی باندھ ہو جاتا ہے ماں کے پیٹ میں موجود بچے میں اس کی کمی خطرناک ہو سکتی ہے اگر ہم وٹامن ایک ہی بات کریں تو چکنائی میں حل ہونے والا وٹامن بہت سی اشیاء میں پایا جاتا ہے پودے کے سبز مادے اور کروٹین سے تلق رکھتا ہے یہ بے ذائقہ وٹامن ہے بے رنگ ہوتا ہے لیکن اس کی بوب مچھلی جیسی ہوتی ہے جسم میں اس کی کمی کافی ساری امراض کا باعث بنتی ہے اس کی کمی سے اندھاپن یعنی رات کی بیماری جس کو ہم شب کوری کہتے ہیں پیدا ہو سکتی ہے اس کی کمی سے ہڈیوں دانتوں اور اصاب کے مسائل پیدا ہوتے ہیں وزن کی کمی ہوتی ہے بانج پن آ سکتا ہے قدرتی طور پر سبزیوں پھلوں انڈے جگر اور مچھلی کے تیل میں ہوتا ہے دوستو اب اس کوئسٹن کوئسٹن مور ٹونٹی سکس یہ کشک حالت میں کسی حد تک مستحی کم رہتی ہے اور محلول میں ہوا سے تقصید ہو جاتی ہے اس کا جو درست آنسر ہے وہ ہے اپشن ون جس کو ویٹامن سی کے نام سے پکارا جاتا ہے ہم نے آپ کو بتلایا کہ اس کو اسکاربک ایسر بھی کہتے ہیں اور یہ روشنی سے متاثر ہو کر سیاہ رنگ کا ہو جاتا ہے کوئسٹن مور ٹونٹی سیون آئیوڈین کے ساتھ مرقب پانی یا تیل ہیں اپشن ون حل پذیر اپشن ٹو نا حل پذیر اپشن تھری رسو بن جاتا ہے اپشن فور کوئی بھی نہیں دوستو سب سے پہلے ہم آپ کو بتلاتے ہیں کہ آئیوڈین کیا ہے آئیوڈین ایک انتہائی ضروری مادنیات ہے جو عام طور پر سمندری غزاب میں پائی جاتی ہے بعد قسمتی سے دنیا بھار میں ایک تہائی لوگوں کو آئیوڈین کی کمی کا شدید خطرہ ہے تھائی رائیڈ گلینڈ کا استعمال تھائی رائیڈ ہارمونز بنانے میں ہوتا ہے آئیوڈین کو کھانے میں استعمال کیا جاتا ہے یاد رکھیں کہ تھائی رائیڈ ہارمونز جسم کے میٹابولیزم اور دیگر بہت سے اہم کاموں کو کنٹرول کرتا ہے حمل اور بچپن میں دورانے جسم ہڈیوں اور دماغ کی نشوہ دماغ کو بہتر بنانے کے لئے تھائی رائیڈ ہارمونز کی اشہ ضرورت ہوتی ہے اسی کے اندر پوچھے گے ایک آپشن رسوب کی بات کریں رسوب کے بارے میں یاد رکھیں کہ جب دو یا دو سے زیادہ اجزاء ملتے ہیں تو کیمجہی تبدیلی ہوتی ہے بعض اوقات غلط محلل کی وجہ سے کچھ اجزاء تہہ نشین ہو جاتے ہیں ایسی حالت کو جس میں کچھ اجزاء تہہ نشین ہو جائیں اور تہہ نشینی کی حالت کو عام طور پر رسوب پکارا جاتا ہے کوئیسن نمبر ٹونٹی سیون آئیوڈین کے ساتھ مرکب پانی یا تیل ہیں اس کا جو درست آپشن ہے وہ ہے آپشن ٹو نحل پذیر کیونکہ یاد رکھیں کہ پانی یا تیل دونوں جب اکٹھے آئیوڈین کے ساتھ ملائے جاتے ہیں تو وہ حل پذیری نہیں پکڑتے کوئیسن نمبر ٹونٹی ایٹ ایفیڈرین محلول میں آسانی سے ہو جاتی ہے آپشن ون تقصید آپشن ٹو حل پذیر آپشن تھری نہ حل پذیر آپشن فور کوئی بھی نہیں دوستو ایفیڈرین کے بارے میں یاد رکھیں ایفیڈرین ایک دوار محرک کے طور پر استعمال ہوتی ہے اس کو اکثر ریڈ کی ہڈی سے بہوشی کے دوران جو بلیڈ پریشر کم ہوتا ہے اس کو روکنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے دمہ منشیات مٹاپہ کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں لیکن بہرحال ایفیڈرین ایک ترجیحی علاج نہیں ہے جب بات تقصید کی کریں گے تو تقصید کو عام طور پر آکسیڈیشن پراسس بھی پکارتے ہیں یعنی ایسا عمل جس میں کوئی بھی مادہ آکسیڈیشن حاصل کرتا ہے یا آکسیڈیشن عمل کے دوران خارج ہوتی ہے اس کو ہم آکسیڈیشن پکارتے ہیں اب کوئسٹن نمبر ٹونٹی ایٹ ایفیڈرین محلول میں آسانی سے ہوتی ہے اس کا جو درست آنسر ہے وہ ہے تقصید یعنی آپشن ون کیونکہ یاد رکھیں کہ ایفیڈرین ہر طرح کے محلول میں آسانی سے تقصید ہوتی ہے اور آکسیڈیشن پیدا ہوتی ہے کوئسٹن نمبر ٹونٹی نائن الکلی ہائیڈرو آکسیڈ پانی میں مکمل طور پر ہے آپشن ون نا حل پذیر آپشن ٹو حل پذیر آپشن تھری تقصید آپشن فور کوئی بھی نہیں الکلی ہائیڈرو آکسیڈ کے بارے میں یاد رکھیں کہ یہ ایک ایمجی مرقبات کا گروپ ہے جو کہ الکلی تھات اور ہائیڈرو آکسیڈ آئین مائنس او ایچ پر مشتمل ہوتا ہے الکلی ہائیڈرو آکسیڈ میں لیٹھیم ہائیڈرو آکسیڈ یعنی ال آئی او ایچ اور سوڈیم ہائیڈرو آکسیڈ این اے او ایچ شامل ہوتے ہیں اسی وجہ سے اس کو الکلی ہائیڈرو آکسیڈ پکارا جاتا ہے تو کوئسٹن نمبر ٹونٹی نائن الکلی ہائیڈرو آکسیڈ پانی میں مکمل طور پر ہے اس کا جو درست آپشن ہے وہ ہے اوپشن ٹو حل پذیر چونکہ یہاں پر یاد رکھیں کہ الکلی دماغ بظاہر پانی میں نا حل پذیر ہیں لیکن چونکہ اس کے اندر آکسیڈ گروپ شامل ہو گیا یعنی ہائیڈرو آکسیڈ شامل ہوا ہائیڈرو آکسیڈ کی وجہ سے الکلی ہائیڈرو آکسیڈ پانی میں حل پذیر ہو جاتے ہیں کوئسٹن نمبر ٹھائٹی آئیوڈائیڈ پانی میں ہے اوپشن ون نا حل پذیر اوپشن ٹو حل پذیر اوپشن ٹھری تقصید اوپشن فور کوئی بھی نہیں آئیوڈائیڈ کے بارے میں یاد رکھیں یہ ایک آئیوڈائیڈ آئین آئی مائنس ہے اسے بازابطہ آکسیڈیشن حالت میں آئی مائنس میں آئیوڈین والے مرقبات کو آئیوڈائیڈ پکارتے ہیں اسے عام طور پر آئیوڈائیڈ نمک کے جز کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے آئیوڈین ہمیں یاد رکھیں آئیوڈین یا جتنی بھی قسم کے آئیوڈائیڈ ہیں وہ پانی میں حل پذیری رکھتے ہیں لہذا کوئیسٹ نمبر تھرٹی آئیوڈائیڈ یا آئیوڈین پانی میں ہے اس کا جو درست آنسر ہے وہ ہے آپشن ٹو حل پذیر کوئیسٹ نمبر تھرٹی ون الکلی کے اضافر سے حل پذیری ہو جاتی ہے آپشن ون محفوظ آپشن ٹو غیر محفوظ آپشن ٹھری دیرپا آپشن فور تقصید ہم آپ کو الکلی کے بارے میں بتا چکے ہیں کہ الکلی یا الکلائیڈ اور الکلی نمہ کیا ہوتے ہیں کسی بھی چیز کے اندر جب الکلی نمہ یا الکلائیڈ کا اضافر کیا جاتا ہے تو حل پذیری عام طور پر محفوظ ہو جاتی ہے یعنی دیگر کسی بھی چیز کی حل ہونے کی جو کنڈیشن ہے وہ بہتر ہو جاتی ہے لہذا کوئیسٹ نمبر تھرٹی ون الکلی کے اضافہ سے حل پذیری ہو جاتی ہے اس کا جو درست اپشن ہے وہ ہے اپشن ون محفوظ مرکیورک آئیوڈائیڈ پانی میں ہے اپشن ون نہ حل اپشن ٹو حل اپشن ٹھری تقصید اپشن فور الکلی کے محلول میں دوستو ہم آپ کو پیچھے آئیوڈائیڈ کے بارے میں بتلا چکے ہیں اور مرکیورک آئیوڈائیڈ وہ ہوتا ہے جس میں مرکری اور آئیوڈائیڈ دونوں چیزیں شامل ہو جائیں تو یاد رکھیں کہ اگر اکیلی آئیوڈائیڈ کی بات ہو تو وہ پانی میں حل پذیر ہے لیکن جب بات مرکری یا مرکیورک کی ہو جائے گی تو مرکیورک آئیوڈائیڈ پانی میں نہ حل پذیر ہوتے ہیں لہٰذا مرکیورک آئیوڈائیڈ پانی میں ہے اس کا جو درست اپشن ہے وہ ہے نہ حل گوائی کول کاربونیٹ الکلی سے ہو جاتے ہیں اپشن ون ڈی کمپوز اپشن ٹو کمپوز اپشن تھری ری کمپوز اپشن فور نو کمپوز دوستو جب بات ڈی کمپوز کی کریں گے تو ڈی کمپوز کا مطلب ہوتا ہے اجزاء یا اجزاؤں میں الگ ہو جانا الیکٹرولائسز کے ذریعہ پانی کے آسانی مرقبات میں گلنے والے آسان مرقبات کے اجزاء کا الہدہ ہو جانا عام طور پر ڈی کمپوز کہہ راتا ہے یا کسی بھی کیمجائی عمل کے ذریعے جزوں یا ہستوں میں ٹوٹ فوڈ بوسیدہ یا گلنہ سرنہ بھی بی کمپوز کہلاتا ہے لہٰذا کوئیسن بھو تھرٹی تھری گوائی کول کاربونیٹ الکلی سے ہو جاتے ہیں بات جب ہم الکلی کی کریں گے تو الکلی کے بارے میں یاد رکھیں کیمیسٹری میں ایک الکلی دھات یا الکلائن زمینی دھات جس کا کیمجائی انصر کا ایک بنیادی آئونک نمک ہے پانی میں گھلنے والا جس کو نمک پکارا جاتا ہے اگر اس کے استعمال کی بات کریں تو پٹاشیم ہائیڈرو آکسائیڈ کا استعمال کسانوں نے تضابط والی مٹی کو زیادہ الکلائن کیا ہے تاکہ پودے زیادہ تیزی سے اٹھ سکیں یعنی الکلی کو آپ الکلی دھات یا الکلائن زمینی دھات کے نام سے پکار سکتے ہیں اور کویسٹل نمبر 33 گوائی کول کاربونیٹ الکلی سے ہو جاتے ہیں ڈی کمپوز اسی واسطے زمینوں کی ذرخیزی کے لیے عام طور پر الکلی کو یوز کیا جاتا ہے کیونکہ وہ اس کے اندر موجود جتنے بھی قسم کے جانداروں کے اجسام یا دوسری چیزیں ہوتی ہیں ان کو یہ ٹوٹ فڈ کا شکار ہونے پر مجبور کرتی ہے اور ان کے اجزاء کو ڈی کمپوز کر دیتی ہے اس کا جو درست آنسر آ جائے گا وہ ہے اپشن ون ڈی کمپوز کویسٹل نمبر 34 ہائیڈرو آکسائیڈ یہ کس سے مل کر سالٹ بناتے ہیں اپشن ون ایسیڈ اپشن ٹو اساس اپشن تھری دونوں اپشن فور کوئی بھی نہیں دوستو جب ہم بات کریں گے ہائیڈرو آکسائیڈ کی تو ہم نے آپ کو اس سے پیچھے ایک ڈیفینیشن بتلائی جس کو ہم نے الکلی ہائیڈرو آکسائیڈ کے نام سے پکارا یاد رکھیں الکلی ہائیڈرو آکسائیڈ وہ والے ہوتے ہیں جن کے اندر الکلی دھات اور ہائیڈرو آکسائیڈ آئین دونوں شامل کر دیے جائیں جب اکیلی بات ہائیڈرو آکسائیڈ کی ہوگی تو ہائیڈرو آکسائیڈ آئین مائنس او ایچ آئین پر مشتمل ہوتے ہیں جیسا کہ سوڈیم ہائیڈرو آکسائیڈ این اے او ایچ وغیرہ اب اس کوئسٹن کوئسٹن 33 کے اندر دو اہم ترین مزید ڈیفینیشن جو کہ ایسڈ اور احساس کے بارے میں ہیں ایسڈ کے بارے میں یاد رکھئے ایسڈ مالیکیول یا ایسا آئین ہے جو پروٹون یا متبادل طور پر ایک الیکٹران جوڑی کے ساتھ ہم آنگی بانڈ تشکیل دینے کے قابل یا اتیہ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو جب بات بیس کی ہوگی تو بیس ایک مادہ ہے جو ہائیڈروجن آئینوں کے ساتھ رد عمل ظاہر کر کے تضاب کو بے اثر کرتا ہے زیادہ تر بیسز مادنیات ہیں جو پانی اور نمکیات کی تشکیل کے لیے ایسڈ کے ساتھ رد عمل کا اظہار کرتے ہیں اب کوئسن نمبر 34 ہائیڈرو آکسائیڈ یہ کس سے مل کر سالٹ بناتے ہیں تو چونکہ پہلے سے ہی اس کے اندر ہائیڈرو آکسائیڈ آ رہا ہے جو کہ آر ریڈی ایسڈ نما ہوتا ہے لہٰذا اس کا جو دروس آنسر آ جائے گا وہ ہے آپشن ون ایسڈ جو کہ تضاب کہلاتا ہے کوئسن نمبر 35 صرف الکری ہائیڈرو آکسائیڈ کس میں مکمل طور پر حل پذیر ہیں آپشن ون تیل آپشن ٹو گلیسرین آپشن تھری پانی آپشن فور کوئی بھی نہیں دوستو بات جب ہم الکری ہائیڈرو آکسائیڈ کی کریں گے اور الکری ہائیڈرو آکسائیڈ کے بارے میں ہم آپ کو پیچھے بتا چکے ہیں یہ ایک کیمیری مرقبات کا گروپ ہے جو کہ ایک الکری دھات اور ہائیڈرو آکسائیڈ آئین مائنس او ایچ پر مشتمل ہوتا ہے الکری ہائیڈرو آکسائیڈ میں لیتھیم ہائیڈرو آکسائیڈ یعنی ال آئی او ایچ اور سوڈیم ہائیڈرو آکسائیڈ یعنی ن اے او ایس شامل ہوتے ہیں اب جب بات اکیلی الکلی یا الکلائیڈ اور الکلی نماغ کی ہوگی تو یاد رکھیں کہ وہ پانی میں حل پذیری نہیں رکھتے لیکن جب ہم بات کریں گے الکلی ہائیڈرو آکسائیڈ کی تو پھر یاد رکھیں کہ یہ پانی میں حل پذیری رکھتے ہیں یعنی الکلی ہائیڈرو آکسائیڈ پکا پانی میں مکمل طور پر حل پذیری رکھتے ہیں لہٰذا کوئیسر نمبر تھرٹی پائیو صرف الکلی ہائیڈرو آکسائیڈ کس میں حل پذیر ہیں اس کا جو درست انسر ہے وہ ہے آپشن نمبر تھری پانی کوئیسر نمبر تھرٹی سکس پوٹاشیوم آئیو ڈائیڈ کے ساتھ کون سا مرقب بنتا ہے آپشن من حل پذیر آپشن ٹو نا حل پذیر آپشن تھری رسوب آپشن فور کوئی بھی نہیں ہمیں سوال یہ کیا گیا کہ پوٹاشیوم آئیو ڈائیڈ کے ساتھ کون سا مرقب بنتا ہے یعنی اس آپشن کے اندر ہم دیکھیں گے یا تو ہمیں کسی ایسے مرقب کا نام دے دیا جائے جو کہ پوٹاشیوم آئیو ڈائیڈ کے ساتھ ملے اور مرقب بنائے یا ہم دیکھیں گے کیا پوٹاشیوم آئیو ڈائیڈ آپشن میں حل پذیری رکھتے بھی ہیں کہ نہیں جب ہم بات پوٹاشیوم آئیو ڈائیڈ کے کریں گے تو پوٹاشیوم آئیو ڈائیڈ کے بارے میں یاد رکھیں کہ یہ ایک کیمجی مرقب ہے جو کہ بطور میڈیسن اور غزائی سیپلیمنٹ کے استعمال ہوتا ہے اگر عدویات کے لحاظ سے بات کریں ہائپر تھائیرو ڈیزم بیماری کے علاج کے لئے استعمال ہوتا ہے ریڈیو سیکوپی وغیرہ کے دران اس کو جلت کی حفاظت کے لئے استعمال کیا جاتا ہے لیکن ہمیں اس کوئسٹن تھرٹی سیکس کے اندر کسی بھی ایسے مرقب کا نام نہیں دیا گیا تو آپ یاد رکھیں کہ پوٹاشیوم آئیو ڈائیڈ کسی مرقب میں حل پذیری نہیں رکھتے یعنی نہ پانی کے ساتھ ان کی حل پذیری ہے نہ ہی تیل وغیرہ کے ساتھ ان کی حل پذیری ہے لہٰذا کوئسٹن نمبر تھرٹی سیکس میں جو ہمیں قریب ترین آپشن درست دکھائی دیتا ہے وہ ہے آپشن نمبر ٹو نہ حل پذیر کوئسٹن نمبر تھرٹی سیون ہائیڈرو آئیو ڈیک ایسٹ سے کیا خارج ہوتی ہے آپشن وان آکسیجن آپشن ٹو نائٹروجن آپشن تھری آئیو ڈین آپشن فور کوئی بھی نہیں دوستو کوئسٹن نمبر تھرٹی سیون کے اندر جو کوئسٹن کے اندر سفت اہم اسطلاح پوچھی گئی ہے وہ ہے ہائیڈرو آئیو ڈیک ایسٹ ہائیڈرو آئیو ڈیک ایسٹ کے بارے میں یاد رکھیں کہ یہ ہائیڈرو جن آئیو ڈائیڈ کا ایک تضابیت والا حل شدہ پانی ہے مضبوط ترین ہائیڈرولک ایسٹ ہے یعنی جراسیموں سے محفوظ رکھنے والی دواء ہے مضبوط ترین تضاب ہے جو دھاتوں یا ان کے آکسائیڈ ہائیڈرو آکسائیڈ اور کاربونیٹس کے ساتھ رد عمل کے ذریعہ آئیو ڈائیڈس تیار کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے اب ہم اس کوئسٹن کے اندر پوچھے گئے جو آپشن ہے اگر ان کی بات کریں جس میں سب سے پہلے آکسیجن ہے آپ جانتے ہیں کہ آکسیجن جو ایک کیمجی انصر ہے جس کی علامت او اور اس کا جوہری نمبر آٹھ ہے انتہائی رد عمل کا حامل اور آکسیڈائزنگ اجینٹ جو آسانی سے زیادہ تر اناثر کے ساتھ دیگر مرقبات کے ساتھ مل کر آکسائیڈ تشکیل دیتا ہے جانوروں اور پودوں کے ذریعے سانس لینے کے عمل میں زیادہ استعمال ہوتی ہے سانس لینے میں دشواری کے مریضوں کے لیے آکسیجن سلنڈر کا عام استعمال ہوتا ہے خلاب بازوں اور گوتا خوروں کے لیے زندگی کی فراہ میں جاری رکھنے کا ایک اہم تریم ذریعہ ہے جو سلنڈری آکسیجن کے ذریعے ممکن ہو پاتا ہے اس کے دوسرے آپشن نائٹروجن کے بارے میں بات کریں گے نائٹروجن یا این جو کہ اس کا سائنسی مخفق نام ہے ایک بے رنگ اور بو کے بغیر انصر ہے نائٹروجن ہمارے پاؤں کے نیچے کی مٹی میں ہے پانی اور ہوا میں موجود ہے حقیقت میں نائٹروجن زمین کے ماحول میں سب سے وافر پایا جانے والا انصر ہے تقریباً ماحول کا 78% نائٹروجن ہے اس قویسٹن کے تیسرے آپشن کی بات کرتے ہیں جس میں آئیوڈین کے بارے میں پوچھا گیا ہے آئیوڈین کے بارے میں ہم آپ کو پیشے بتا چکے ہیں کہ ایک انتہائی ضروری مادمیات ہے جو عام طور پر سمندری غذاب میں وافر مقدار میں پائی جاتی ہے تھائی رائیڈ گلینڈ کا استعمال تھائی رائیڈ ہارمود بنانے میں استعمال ہوتا ہے آئیوڈین کو کھانے میں استعمال کیا جاتا ہے تھائی رائیڈ ایسا ہارمود ہے جو جسم کے میٹابولیزم اور دیگر بہت سے اہم کاموں کو کنٹرول کرتا ہے اب اگر اس قویسٹن قویسٹ نمبر تھرٹی سیون ہائیڈرو آئیوڈک ایساڈ سے کیا خارج ہوتی ہے اس کے اگر آپشن کی بات کریں تو اس کا جو درست آپشن ہے وہ ہے آئیوڈین کیونکہ ہائیڈرو آئیوڈک ایساڈ کے بارے میں آپ اگر غور کریں ہائیڈرو آئیوڈک ایساڈ کے اندر ہائیڈرو کے اندر ہائیڈروجن آکسائیڈ اور آئیوڈک کے اندر آئیوڈین شامل ہوتی ہے یعنی ہائیڈرو آئیوڈک ایسڈ مینز ہائیڈروجن آئیوڈائیڈ یا ہائیڈروجن آئیوڈین ایسڈ جس کو پکار سکتے ہیں شامل ہوتی ہے لہٰذا اس کوئسٹن کا جو درست آپشن ہے وہ ہے آپشن نمبر تھری آئیوڈین مرکیورک کلورائیڈ کے ساتھ رکھتا ہے آپشن 1 ہے طبعی عدم تاویز آپشن 2 کیمری عدم تاویز آپشن 3 عدم تاویز آپشن 4 کوئی بھی نہیں دوستو سب سے پہلے ہم آپ کو بتلائیں گے کہ مرکیورک کلورائیڈ کیا ہوتی ہے مرکیورک کلورائیڈ اسے مرکری کلورائیڈ یا مرکیورک کلورائیڈ جو کہ ایچ جی سی ایل ٹو فارمولا کے ساتھ مرکری اور کلورین کا ایک کیمجہی مرقب ہے جسے فوٹوگرافی لکڑی کی حفاظت وغیرہ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے اور انتہائی زہریلہ ترین یہ ایک مرقب ہے اب اس کوئسٹن پڑی نورis 38 کے جو آپشن ہیں جس میں طبعی عدم تعویز کیمجی عدم تعویز اور عدم تعویز تعویز کے بارے میں پوچھا گیا طبعی عدم تعویز کے بارے میں یاد رکھیں طبعی عدم تعویز ایسا عدم تعویز ہوتا ہے جس میں محلول اپنے اجزا کی طبعی خصوصیات کی وجہ سے ناقابل استعمال ہو جائے اور اگر ہم بات کیمجی عدم تعویز کی کریں تو کیمجی عدم تعویز وہ عدم تعویز ہے جس میں عدویاتی اجزاء کا آپس میں اس طرح سے ملاب کر لیتے ہیں کہ کوئی نیا مرکب بنجے اور دواء استعمال کے قابل نہ ہو کیمری عدم تعویز کہلاتا ہے اور عدم تعویز سے مراد کسی بھی قسم کے بگاڑ کا پیدا ہونا جس کو ہم کیمری عدم تعویز طبعی عدم تعویز اور طبعی عدم تعویز کے نام سے پکارتے ہیں عدم تعویز کہلاتا ہے مرکیورک کلورائیڈ کے ساتھ رکھتا ہے یعنی مرکیورک اور کلورائیڈ آپس میں کیا رکھتے ہیں اس کا جو درست آنسر ہے وہ ہے عدم تعویز یعنی مرکیورک اور کلورائیڈ اگر مکس ہوتے ہیں عدویاتی طور پر تو یہ آپس میں عدم تعویز یعنی کوئی بگاڑ کی صورت پیدا کر لیں گے اس کا جو درست آنسر ہے وہ ہے آپشن نمبر تھری عدم تعویز کویسٹن نمبر تھرٹی نائن فینو باربیٹل سوڈیم آپ بھی محلول میں رکھتا ہے آپشن مان اساسی تعامل اپشن ٹو الکلی تعامل اپشن تھری اضابی تعامل اپشن فور کوئی بھی نہیں دوستو فینو باربیٹل کے بارے میں آپ یاد رکھیں کہ یہ ایک باربی چوریٹ ہے جو دماغ اور اسابی نظام کی سرگرمی کو سست کر دیتی ہے دردوں کے علاج یا روک تھام کے لیے استعمال ہوتا ہے اور پریشانی کو دور کرنے کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں جب ہم اس کے ساتھ ایک دوسری اسطلاح سوڈیم آپ بھی محلول کی کریں گے تو سوڈیم ایک کیمیائی انصر ہے جس کی علامت این اے اور ایٹمی نمبر الیون ہے یہ ایک نرم اور چاندی سے بھی سفید انتہائی رد عمل والی دھات ہے سوڈیم ایک الکلی دھات ہے اس کا مختصر جو محلول ہے وہ سوڈیم آپ بھی محلول کہلاتا ہے لہٰذا اس کوسٹن کے اندر جو اساسی تعامل الکلی تعامل اور تضابی تعامل پوچھے گئے ہیں احساسی تعامل سے مراد احساس کا عمل کرنا الکلی تعامل سے مراد الکلائیڈ کا عمل کرنا اور تضابی تعامل سے مراد ایسڈ کا عمل کرنا کہلاتا ہے کوسٹن نمبر تھرٹی نائن فینو باربیٹل سوڈیم آپ بھی محلول میں رکھتا ہے اس کا جو درست آنسر ہے وہ ہے آپشن ٹو الکلی تعامل اس کی وجہ یہ والی ہے کہ الکلی تعامل سے مراد الکلائیڈ ہوتے ہیں اور سوڈیم جو ہے وہ الکلی نمہ کے ساتھ ملتا جلتا ہے یعنی نمک الکلی نمہ بھی نمک کی طرح ہیں اور سوڈیم بھی نمک ہوتا ہے لہذا فینو باربیٹل سوڈیم آپ بھی محلول میں رکھتا ہے اس کا جو درست آنسر ہے وہ ہے الکلی تعامل یعنی الکلی کی طرح کا تعامل آپشن ٹو کوسٹن نمبر فورٹی فینو باربیٹل سوڈیم ایمونیم نمکیات سے کیا خارج کرتا ہے آپشن من آکسیجن اپشن ٹو سوڈیم اپشن تھری امونیا اپشن فور ہائیڈروجن دوستو ہم نے کوسٹن نمبر تھرٹی نائن کے اندر آپ کو بتلایا فینو باربیٹل کے بارے میں کہ یہ ایک باربی چوریٹ ہے جو دماغ اور اصابی نظام کی سرگرمی کو سست کر دیتی ہے اگر ہم اسی کے اندر آپ کو آکسیجن سوڈیم امونیا اور ہائیڈروجن کے بارے میں بتلائیں تو آکسیجن کے بارے میں ہم آپ کو اس سے پیچھے بتلا چکے ہیں ایک کیمجائی انصر ہے جس کی علامت او اور جوہری نمبر آٹھ ہے اس کو جانمر اور پودے سارے استعمال کرتے ہیں سانس لینے کے عمل میں یہ استعمال ہوتی ہے امونیا کے بارے میں اگر ہم آپ کو بتلائیں تو امونیا کے بارے میں یاد رکھیں گیس ہے جو کہ انتہائی زہریلی ہوتی ہے کویسٹن نمبر پورٹی فینو باربیٹل سوڈیم امونیم نمکیات سے کیا خارج کرتا ہے تو تینوں اگر آپ اس میں ملتے ہیں یعنی تینوں باربیٹل سوڈیم اور امونیم تو یہ نمکیات کے ساتھ مل کر جو اس خارج کریں گے ہم اس کو امونیا گیس کے نام سے پکارتے ہیں اس کا جو درست انصر آ جائے گا وہ ہے اوپشن نمبر تھری امونیا کویسٹن نمبر فورٹی ون رائیبو فلیون کی سحالت میں روشنی سے متاثر نہیں ہوتا اوپشن ون مائے اوپشن ٹو گیس اوپشن فور اوپشن ٹری گیس اوپشن فور کوئی بھی نہیں دوستو سب سے پہلے ہم آپ کو بتا دیں کہ رائیبو فلیون عام طور پر جس کا دوسرا نام ویٹامن بی ٹو ہے یہ ویٹامن بی کی قسم ہے اس کو رائیبو فلیون کے نام سے پکارتے ہیں یہ دودھ جگر انڈے خمیر سبزیوں پھلو میں پایا جاتا ہے اورنج رنگ کا اس کا صفوف ہوتا ہے ذائقہ میں تلق لیکن حلقی بو والا ہوتا ہے اس کی کمی سے پلیگرا زبان کا کالا ہو جانا بیری بیری کے مرض وغیرہ شامل ہیں اور نیچے اس کے جو اوپشن دیئے گئے ہیں وہ ٹھوس مائے اور گیس مادہ کی حالتیں ہیں لہٰذا کوئیسٹ نمبر فورٹی ون رائیبو فلیون کس حالت میں روشنی سے متاثر نہیں ہوتا رائیبو فلیون یعنی کہ ویٹامن بی ٹو جو کہ ویٹامن بی کی قسم ہے عام درجہ حرارت پر مستحکم رہتا ہے لیکن پھر بھی مستحکم رہنے کی جو اس کی شکل ہے یہ اگر مادہ کی ٹھوس حالت یعنی صفوفت کی شکل میں ہو تو یہ مستحکم رہتا ہے اور روشنی سے متاثر نہیں ہوتا لہذا کوئیسٹ نمبر فورٹی ون رائیبو فلیون کس حالت میں روشنی سے متاثر نہیں ہوتا اس کا جو درست انصر ہے وہ ہے آپشن تھری ٹھوس کوئیسٹ نمبر فورٹی ٹو سوڈیم محقوض کس میں حل پذیر ہے آپشن ون تیل آپشن ٹو گلیسرین آپشن تھری پانی آپشن فور گوند سوڈیم کے بارے میں آپ دوستو جانتے ہوں گے کہ عام طور پر یہ نمپ کو پکارا جاتا ہے اور یہ پانی میں حل پذیری رکھتا ہے لہذا باقی دیگر محلل جن میں تیل اور گلیسرین گوند وغیرہ شامل ہیں ان کی بجائے اس کی حل پذیر پانی میں زیادہ ہے لہذا کوئیسٹ نمبر فورٹی ٹو سوڈیم محقوض کس میں حل پذیر ہے اس کا جو دروس آنسر ہے وہ ہے آپشن نمبر تھری پانی کوئیسٹ نمبر فورٹی تھری سلور نائٹ ریٹ کے اثر سے فوری سیاہ ہو جاتا ہے آپشن بان روشنی آپشن ٹو چمکدار روشنی آپشن تھری اندھیرے آپشن فور کوئی بھی نہیں دوستو کوئیسٹن ہمیں کچھ یوں پوچھا گیا ہے کہ سلور نائٹ ریٹ ڈیش کے اثر سے فوری سیاہ ہو جاتا ہے یعنی آپ کو ان آپشن کے اندر جو درست آپشن ہے اس کا استعمال کرنا ہے سلور نائٹ ریٹ کے بارے میں یاد رکھیں کہ یہ ایک غیر نامیاتی مرقب ہے جس کا کیمجئی فارمولہ اے جی این او تھری ہے نسخہ جات کے طور پر جلد پر زکموں جلد کے علاج کے لیے استعمال ہوتا ہے یہ انصدادے انفیکشن اجنٹ ہے یعنی اس کو انٹی سیپٹک اجنٹ بھی پکارا جاتا ہے اور عام طور پر سلور نائٹ ریٹ جو ہے یہ روشنی کے اثر سے فوری سیاہ ہو جاتا ہے کوئیسٹن نمبر فورٹی تھری سلور نائٹ ریٹ ڈیش کے اثر سے فوری سیاہ ہو جاتا ہے اس کا جو درست آنسر ہے وہ ہے آپشن ون جس کو روشنی پکارتے ہیں دوستو ہمارا یہ چپٹر اسسسٹن فارماسیس پیپر بی کے باپ دوائم عدم تعویز یعنی انکومپیٹی بلیٹی کی ماروزی کے بارے میں تھا اور آج اس کا یہ پارٹ ٹو مکمل ہوا اور یہ چپٹر ختم ہوا اگر آپ کو اس چپٹر میں سے کسی بھی ماروزی کے بارے میں کوئی بھی آپشن سمجھ میں نہ آیا ہو تو برائے مہربانی ہاں تو ہمیں کومنٹ باکس میں آپ تحرید کریں ہم انشاءاللہ جو صحیح اور دروس وضاحت ہوگی ہم آپ کے لئے حاضر کریں گے اپنا خیار رکھئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ